بحار میں نتیش کمار کے انڈیا میں جانے کے بعد سیاسی ماحول بدلنے لگا ہے نتیش کمار جہاں بارہ فروری کو بہومت ثابت کرنے کی تیاری میں لگے ہیں وہیں آر جڈی بھی لگاتار بیٹھک کر کھیلا کرنے کی تیاری میں لگی ہے تیجسوی آدم نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ بحار میں کھیلا ہوگا آر جڈی سرکار بنانے کے لیے بہومت سے ایک قدم نزدیک آ رہی ہے اس وجہ سے نتیش کمار اور بھاچپائی کھیمے میں بھی اپنے ویدائکوں کو بچانے کی چنہتی ہے جڈیو اور بی جے پی دونوں اپنے ویدائکوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں تو چلے ان گہمہ گہمی کے بیج آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ نتیش کمار کے جانے سے یعنی کہ نتیش کے استفعے کے بعد سہی تیجسوی آدم کو کون سے بڑے فائدے ہونے والے ہیں دراصل تیجسوی آدم کو اب خود کی چھوی کو چمکانے کا موقع ملے گا جبکہ اس سے پہلے انہیں کسی بھی کام میں نتیش کمار کو بھی شرے دینے ہوتا تھا دوسرا یہ کہ نتیش کمار کے پالے مسلم ووٹروں کو اپنے طرف کھیچنے کا موقع ملے گا کیونکہ بھاچپا کے ساتھ جانے کے چلتے نتیش کمار کو علپ سنکھیک ووٹروں کا نقصان ہو سکتا ہے تیسرا یہ کہ لوگ سوچ نام میں سیٹوں کی بٹواروں کو لے کر اب ماتھا پچھی نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اس سے پہلے جڑیوں کی سولہ سیٹوں کی ڈیمانڈ نے آر جڑی کی ٹینشن بڑھا دی تھی چوتھا یہ کہ تیجسوی یادب سکشک نیوکتیوں کا کریڈٹ لے کر شکشکوں کے پریوار کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے پریاس سہی دو لاکھ سے ادھک شکشکوں کو نوکری دی گئی جو کی وہ بتا بھی رہے ہیں اور سڑکوں پہ بھی اتریں گے اس کے لیے نتیش کمار پر دھوکہ دینے کا آروپ لگا کر بھاشپا کے طرف گئی یادب ووٹروں کو اپنے طرف کھیچنے کی کوشش کریں گے جس سے کی ماحول بی جے پی کی انڈیا کے خلاب بن جائے گا بیہار ویدان سبھا سیٹوں کا اگر گنیت کی بات کریں تو آٹھ جڑی کے پاس اٹھتر جڑیوں کے پاس اٹھتر جڑیوں کے پاس پینتالیس کانگریس کے پاس انیس مکہ منتر نتیش کمار نے کہا کہ مہا گڑبندن سرکار نے تیجسوی یادب اکیلے ہی ہر چیز کا کریڈٹ لینے میں لگ گئے تھے اس کے بعد کئی طرح کی باتیں ہوئیں ہم نے آر جڑی کے ساتھ بہت تالمیل بٹھانے ہی کوشش کی لیکن بات نہیں بن پائی اس لئے ہم لوگوں نے اس گڑبندن سے الگ ہونے کا فیصلہ لیا لیکن نتیش کمار کا شاید اب یہ فیصلہ بھاری پڑے گا اور تیجسوی یادب ان پانچ کارونوں کی وجہ سے اب نتیش کمار پر بھاری پڑنے والے ہیں بانی ریشنل کے ساتھ بہت بہت دھنیواد